بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد درود و سلام ہو محمد وعالی محمد کی زواتِ قدسیہ پر اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور متحد رہیں عید کے دن سب سے بڑا عمل بتایا جا رہا ہے جو ہر مومن کو انجام دینا چاہیے اس سے بڑا عمل عید کے دن اور کوئی نہیں ہو سکتا امام صادق علیہ السلام کی حدیث سے ابتدا کرتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ایک مومن کو کھانا کھلائے حتیٰ یشبیہا یشبیعہو حتیٰ کہ وہ مومن کھانا کھا کر سیر ہو جائے لم یادرے ما لہو العجرو فی الاخراتی کوئی بندہ بھی نہیں جانتا کہ اس شخص کے لئے کتنا عجر ہے آخرت میں لا ملک مقرب ولا نبی مرسل نہ ملک مقرب جانتے ہیں اور نہ ہی امبیاء مرسلین جانتے ہیں کہ اس بندے کے لئے کتنا ثواب اس کے نام آمال میں لکھا جائے گا علماء اکرام جتنے بھی آمال بیان کرتے ہیں یہ عمل کیجئے یہ انام ملے گا یہ ثواب ہے یہ وظیفہ انجام دیجئے یہ ثواب ہے اس کا یہ عجر ہے عمال کا عجر اور ثواب ذکر کرتے ہیں لیکن ایک مومن کو کھانا کھلانا حتیٰ کہ وہ سیر ہو جائے تو اس شخص کا ثواب اور عجر سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں جانتا ملک مقرب نہیں جانتے امبیاء مرسلین نہیں جانتے عید کے دن مستحق مومنین کو کھانا کھلانا اس سے بڑا کوئی بھی آج کا عمل نہیں ہو سکتا اور اس سے زیادہ ثواب اور کوئی بھی نام آمال میں آج کے دن اگر آپ لکھوانا چاہیں تو کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا اپنے محلے میں اور اپنے رشتہ داروں میں جو مومن بھی غریب ہیں ان کو لازمی کھانا کھلائیں ان کا خیال رکھیں اسی وجہ سے فطرہ کو وقت پر ادا کرنے کی تاقید کی گئی ہے تاکہ غریب مومنین کا خیال رکھا جا سکے روایت کے لفظ ہیں راویس امام فرماتے ہیں اگر آپ نماز عید پڑھنے سے پہلے پہلے مستحقین تک ان کا حق پہنچا دیتے ہیں تو یہ فطرہ شمار ہوگا اگر آپ نماز عید پڑھنے کے بعد آ کر ادا کرتے ہیں تو یہ صدقہ شمار ہوگا ساکت پھر بھی نہیں ہوگا دینا پھر بھی آپ نے ہے لیکن آپ یہ فطرہ نہیں صدقہ شمار ہو رہا ہے تو وقت سے پہلے ادا کریں فطرہ تاکہ مستحق مومنین کا اس دن خاص طور پر خیال رکھا جا سکیں آخر میں مومنین سے اعتماس ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ